اسلام علیکم میں رابعہ اور آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے ٹرافک کے مسائل تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کسی بھی ریاست کا نظام عوامی تعاون کے بغیر چلانا ایک انتہائی مشکل کام ہے اس میں سب سے بڑا نظام ٹرافک کا ہے جو پاکستان میں کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس نظام میں موجود ٹرافک پولیس، سڑکوں اور روڈ سیفٹی کے لیے بنائے گئے خوانین کا احترام کرنے والے شاز و نادر ہی نظر آتے ہیں یہاں ہر ایک کو جلدی پہنچنے کی ہوتی ہے سڑکوں پر ٹرافک کا ازدہام ہوتا ہے قانون کی پابندی کرتے ہوئے گاڑی چلانے والے کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود پر سلامت کیسے پہنچ پائے ایسے میں اگر ٹرافک پولیس اپنا کام ذمہ داری سے کرے تب بھی اگر ہم اپنے آپ کو بحیثیت خوم تبدیل نہ کریں تو خوانین کا کوئی فائدہ نہیں ہم محضب شہری کہلانے کو تو تیار ہیں لیکن بننے کو نہیں ٹرافک پولیس کی کارکردگی اگر بہت اچھی بھی ہو تو عمومی طور پر وہ ہماری غیر ذمہ داریوں کی وجہ سے سوال یا نشان بن جاتی ہے ٹرافک پولیس سڑکوں پر دورتی گاڑیوں کی نظام کو بحال رکھنے کے لیے اپنے خوانین کے تحت جرمانے اور چالان تو کرتی ہے لیکن عوام میں ٹرافک خوانین کے بارے میں آگہی میں کمی کی وجہ سے مسائل جنم لے رہے ہیں شہراہوں اور سڑکوں پر کبھی غلط پارکنگ کبھی بینہ ہیلمٹ موٹر سائیکل تو کبھی بینہ سیٹ بیلٹ پہنے گاڑیاں چلانے والوں کو اکثر دیکھا گیا ہے ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال بھی عام ہے ہمارے پولیس اہلکار سخت دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں سہولیت نہ ہونے کے باوجود اپنے فرائز بہوسن خوبی انجام دے رہے ہیں جو خابل ستائش ہیں ایک عام شہری کی حیثیت سے ہم اپنی ٹرافک پولیس کو دورانے ڈیوٹی پانی پلا سکتے ہیں پانی پلا کر ان کی حوصلہ افضائی کر سکتے ہیں کراچی جسے میٹروپولٹن شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس شہر میں بڑھتے ہوئے ٹرافک کے مسائل اور حاصلات میں خطرناک حد تک اضافہ یہاں موجود متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے مگر یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی کہ اس میں عوام کا کیا خصور ہے اور بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے تاکہ یہ ٹرافک کے مسائل حل ہو سکیں آج کی ہماری یہ ویڈیو ٹرافک مسائل کے بارے میں تھی آج کیلئے اتنا ہی میری نیکس ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ